اور شام لوٹتے تو نکلو اپنے گھر سے تب اللہ پر توقع کر کے دیکھو اللہ روزی دیتا ہے آج ہزاروں اور لاکھوں نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے بس گھر میں پڑے کام نہیں ملکہ روزہ گھر کے نکلو عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ دیکھئے آپ مدینہ پہنچتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مواقعات بھائی چارہ کسی سے باندھ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جس سے مواقعات بھائی چارہ باندھا گیا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں بزار کا راستہ بتا دو اپنے تو علاقے کے مالدار رئیس تھے مکہ کے اب تو لیکن سب کچھ چلا گیا وہاں یہاں بزار نکلتے ہیں جا کر کماتے حلال روزی ہم مالی کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کاندے پہ مال اٹھاتے ہیں شام آتے تو پنیر اور کھجور ساتھ لاتے ہیں مطلب وہ گزہ کھانے کی چیز تھی وہی کھایا جاتا تھا لے کر آ کر کھاتے ہیں توقع تھا نا نکلے آج لوگوں کو دیکھا گیا چھوٹی چھوٹی تجارتیں شروع کی اور آج ایسے بڑھ بڑھ تاجیر بن بیٹھے ہیں وہ لوگ دیکھ کر تاجیر کرتے ہیں ہمارا کہا تھا میں نے تو ایم بی اے کیا ہوا تو سوال نہیں آتا میں نے رسے نیچے کی پہ کام کروں گا ایم بی اے ہو تو وہ کرچے اٹھا کے مطلب وہ تھی کریں گا ڈی مطلب وہاں بھیکی کریں گا کھوٹی چھوٹی is ہمارا کہا ہے ہمارا کہا ہے